آپ بڑے بابر کو پریس کرتے ہیں کوئی خامیاں بھی تو ہوں گی نا بابر کی کچھ کیڑے ویڈے دردر سے چلتے ہوئے ہوں گے سیننگ کے بیچ میں بابر کے خامی جو میں دیکھ رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں اگر میں اس کے ساتھ ہوتا تو میں یہ کہتا ہے دیکھو بیٹا کبھی بھی کسی سوال کرنے والے کو آوائیڈ مت کرو اور میں ایک بات میں اور یعنی کہتا ہوں میں کسی کو کوٹ نہیں کروں گا کوئی کچھ اور کہتا ہے ہمیشہ جس دن تمہارا پرفارمنس خراب ہو اس دن ضرور اخبار پڑھو ضرور اخبار پڑھو کچھ پتہ نہیں ہے علی یا افی کیا ایسی بات اخبار میں لگ دیں یا کوئی جرنلیس جو تمہارے بہت کام آ جائے میں چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں میں شاید آپ لوگ کے پاس پروڑیم کر رہا تھا یا پرائیویٹ میں کر رہا تھا بابر کنٹینویسلی چھ ساتھ اننگز میں آؤٹ ہو رہا تھا کہاں کارٹ بیائنڈ ہو رہا تھا کارٹ بیائنڈ یا سلپ میں تو میں نے دیکھا میں نے دیکھا میں نے کہے کمال کی بات ہی اسی طرح ہی آؤٹ ہو جا رہا ہے اس کو بتا نہیں رہے تو ہاں میں اس میں تھا اس میں ایک دوسرا انکر تو اس نے کہا آپ کیوں نہیں بتاتے میں نے کہا میری ڈیوٹی نہیں ہے کوچز جو ایسا آتے ان کی ڈیوٹی ہے پھر وہ فلاپ ہو رہا تھا تو انکر نے آپ جیسے وہ بھی انٹیلیجنٹ انکر تھا نہ بیک فوٹ جا رہا ہے یہ بیچ میں کھیل رہا ہے بال کو اس کی باڈی سے دور ہے بھلا جس کی ویسے اس کا کارٹ بیائنڈ ایج لگ رہی ہے اب پتہ نہیں کیا ہوا علی یا تو وہ میسیج پہنچا ہوگا کسی نے پہنچا ہوگا نہیں اللہ کا کرم ہے اور اگر پہنچا ہوگا تو میں کہتا ہوں لیکن اگر اس کو خود خیال آگئے لیکن چھے ساتھ کنٹنیسننگ میں دو تین چار دو تین چار پہ وہ آؤٹ ہو رہا تھا کارٹ بیائنڈ ایس ڈیپ میں اس کے بعد ایک دم سے دیکھا کہ وہ پورا فارورٹ جا رہا ہے اور پورا بیک فوٹ آ رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بابر is a class player اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن bad day کسی کا بھی ہو سکتا ہے but پاکستان ٹیم کو جہاں پہ ہماری انکنسسنسی بہت ہے دیکھیں یہ بات جیسے ان روئی کی اننگز دیکھیں اب نے انگلنڈ ٹیم سے ڈراؤپ ہوا ہے تین میچوں میں اس نے رنس نہیں کیا تو اس کو ڈراؤپ کر دیا اور سب سے بڑی بات accountability ہے کہ بھئی اب performance دوگے تو کھیلوگے ورنہ نہیں کھیلوگے